ایک گناہگار تھا نیک آدمی خود بھی نیکی کرتا اور اس کو بھی پیار سے کہتا رہتا میاں نافرمانی چھوڑ دے نافرمانی نہ کر دے اللہ کا کھا کر پی کر اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے بڑا ناشکرہ ہے بڑی بے حیائی ہے سمجھاتا رہا لیکن وہ گناہگار جواب میں کیا کہتا خل لینی و ربی میاں مجھے اپنے حال پر چھوڑ میں جانوں میرا رب جانے اس کا یہ معمول تھا گناہ تو کرتا لیکن رات کے وقت پھر توبہ بھی کر لیتا خیر یہ سمجھاتا رہا وہ اپنے حال پر رہا حتیٰ کہ ایک دفعہ اس کو گناہ میں دیکھا تو یہ نیک آدمی بیچارہ غصے میں آ گیا غصے سے متاثر ہو گیا اور اتنا غصہ کیا اس کو یہ احساس نہ رہا میں موں سے کیا کہہ رہا اللہ کی رحمت سے اس گناہگار کو مایوس کرنے کی قسم اٹھا گیا کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا واللہ لا یغفر اللہ لکھ قسم اٹھا گیا اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دی اس نے پھر بھی کہا میرا رب غفور ہے میں جانوں میرا رب جانوں خیر بات ختم ہو گئی دونوں مر گئے اپنے اپنے وقت پر حدیث پاک میں ہے اللہ نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور اس گناہگار کو پہلے بلا کر کہا تو چونکہ میری رحمت کا امیدوار تھا اور مجھ سے بخشش بھی طلب کرتا تھا تو میں نے اپنی رحمت کی وجہ سے تیرے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیئے جنت کا دروازہ کھول دیئے میں نے تجھے بخش دیئے پھر نیک کو بلایا فرمایا تُو تو کہہ رہا تھا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں نے تو اس کو معاف کر دیا اب تُو اس کو جنت سے روک لے نا تُو نے جو قسم اٹھائی کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا میں نے تو اس کی بخشش کر دی اب تُو اس کو روک دے وہ جنت میں جا رہا ہے اب یہ اس وقت معافی مانگے گا مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے تیری رحمت سے اس کو مایوس کیا حدیث پاک میں بہت سخت الفاظ ہیں اللہ فرمائے گا جو تُو نے میری رحمت سے میرے گناہگار بندے کو مایوس کرنے کی کوشش کی اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ دن جانم میں لے گا نیک آدمی رحمت حق سے مایوس کرنے کی وجہ سے جانم اور گناہگار امیدوار رحمت کی وجہ سے جنت میں پرچھے اس لیے جو نیک لوگ ہیں نیکی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا کرتے رہے ہیں لیکن کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے نفرت کی لگہ سے نہ دیکھے ہو سکتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ معافی کا چل رہا ہو ظاہر میں گناہ کر رہا ہو باطن میں چھپ کر وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہو تو اس کے ظاہر کی وجہ سے اس سے نفرت مت کرو گناہوں سے نفرت ہو لیکن گناہگار سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ بڑا رہی ہے بڑا عجیب نسخہ دی ہے علماء فرماتے ہیں ایسا پورڈر ہے سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم زخمی ہو گناہوں سے بھرا ہوا ہو اس پورڈر کو استعمال کر لو سارے کے سارا جسم اسی وقت صاف ہو جائے ہیں بہت زبردست پورڈر ہے عالی قسم کا سابون ہے تریاک ہے نسخہ اکسیر ہے بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے بندے تو یہ کہتے ہیں میں بار بار توبہ توڑ چکا ہوں اب شاید اللہ میرے اوپر نراض ہو جائے توبہ کرنے سے بھی اللہ کی طرف سے اس کو آواز آتی ہے توبہ کرنے سے میں خوش ہوتا ہوں نراض نہیں ہوتا اور خوش بھی کیسے ہوتا ہوں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھا ہے فرمایا اتتائب حبیب اللہ جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے توبہ کرنے سے یہ شخص اللہ کا دوست بن جاتا ہے پیارہ بن جاتا ہے یار بن جاتا ہے اتتائب من الزم کم اللہ زمبلا گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے حاجی حج کر کے جب واپس آتا ہے تو یوں سمجھو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جیسے اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں رہتے چونکہ وہاں سچی توبہ کر کے آتا ہے یہ اور بات ہے پھر آ کر ہوئی اڈے پر یہ گناہ شروع کر دیں حاج سے تو گناہ سارے کے سارے صاف ہو گئے پھر نئے سرے سے فرست جاری کر دیں تو اس کی مرضی یہاں بھی توبہ کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا دوست بناتے اور توبہ سے خوش ہوتے ہیں کیسے خوش ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے